بھارت کے ایمان والوں کے بیٹوں سے حب البطنی کے ثبوت مانگنے والوں ہمیں بھارت کی مٹی سے تیرہ پیار صریف اس لیے کہ تجھے ستہ چاہیے تجھے حکومت چاہیے تجھے بھوٹ چاہیے تجھے فیکٹری چاہیے تجھے کاروبار چاہیے لیکن سن بلیابی ڈنکے کی چوٹ پہ کہی تھا بھارت کا مسلمان بھارت کی مٹی سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ اس کے باپ کی ہڈیاں گڑی ہیں اس کے دادا کا مزار پڑا ہے یہاں مسجدوں کی تعمیر ہے اس لیے محبت نہیں کرتا اما اللہ کی ویدانیت کا پہلا مخبیر مکہ میں نہیں آدم کی شکل میں بھارت میں آیا ہے آواز اتنی ہی رکھو جتنے کی مجمے کو ضرورت ہو آپ وہ نہیں ہو کہ دنیا کی نقل کرو بلکہ آپ اس کی امت ہو کہ تمہاری نقل پوری دنیا کر دی ہے تو کیا ارادہ ہے تخریر سننے کا کچھ موڈ ہے کتے لوگوں کا اٹھائے رکھو اسٹیج کی سہت ٹھیک ہے ارے آفیز آفید ہاتھ ٹھوٹھا لو کوئی رومال لے کے نہیں بھاگے گا اٹھائے رکھو تھک گئے کیا سارا مجمہ جی لگا کر مدینے کی سرکار کو آواز دو لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ اللہم لبائک یا رسول اللہ یہ ایمان والوں کی پہچان کا نعرہ ہے یہ مصطفیٰ کے غلاموں کی شان کا نعرہ ہے جب تک زندہ ہیں آخری سانس تک بھارت میں لگائیں گے اکل محشر کی بھیڑ ہوگی تو میدان قیامت میں بھی لگائیں گے بلیاوی کی تقریر کا تین حصہ ہوگا آپ اس غلط فہمی میں مت رہیے کہ بلیاوی آپ کو جنت کی چاوی دے گا میں ان مافیاؤں کو ڈھونٹ کر کے ٹھوک رہا ہوں جو صرف عقیدت کے نام پر سوداغری کر رہے ہیں اور جن کی اپنی جنت کی گارانٹی نہیں وہ باپ کی پروپٹی سمجھ کے پٹہ کاٹ رہے ہیں تو بلیاوی کی گفتگو کا تین حصہ ہوگا اس میں کچھ کڑوی دوا بھی ہوگی اور کڑوی دوا پیوگے آپ اس کا اثر آنے والی نسلوں کو ہوگا جیسے درد ہو پیر میں دوا کھاؤ پیٹ میں تو جب موڈ بن گیا ہے سننے کا ظاہر سی بات ہے ہندوستان کا ایک لوٹا نقیب میں سمجھتا ہوں کہ پینتیس سال تو ہوئی ہے جس وقت پوری دنیا مل کر کے اسلام کو آتنگواڈ ڈکلیئر کرنا چاہتی تھی اسی وقت اسی بنگال میں بلیاوی نے للکار کے کہا تھا ہمت ہے تو میدان میں آؤ اور اس ایک تخریر نے ملک میں ہر ان لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا جو ستہ کے گلیارے میں رہ کر اسلام پر پتھر مارتے تھے نازمی اجلاس ممبے اخلاص محبے گرامی حضرتِ حلچل سیوانی کا حکم ہوا اوروں کا ہوتا تو ٹال دیا جاتا اور سچ یہ ہے کہ بلیاوی نے جل سے اب کم کر دیئے ہیں جہاں بہت سخت ضرورت ہے وہاں چلو جس تحریک کا انہوں نے تذکرہ کیا اگیارہ نومبر سے پھر شروع ہو رہی ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہمارے علماء شورہ بغیر کسی نظرانہ اور کرایہ کے اپنی گاڑی سے چل کے جاتے ہیں اور کیا غزب کا والہانہ استقبال میرے نوجوان کرتے ہیں کہ منیشٹر اور چیف منیشٹر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں حلچل صاحب راک کے نیچے دبے ہیں ابھی بجھے نہیں ہیں علماء اکرام توجہ دے دیں تو بلیابی کی تھوڑی دیر گفتگو ہو جائے ایک بار جی لگا کر درود پاک کا توفہ پیش کر لیں اللہم صلی اللہ اب ظاہر سی بات ہے رات کو کتہ بج گیا ہو دھائی بجے ایک گھنڈے کا سوال نہیں ہے آپ تو دیکھتے ہی ہیں لیکن دھائی بجے رات تک آپ جگے ہوئے ہیں یہ آج کے دور میں ہاتھ سے سے کم بھی نہیں ہے فاظلی گرامی حضرت مولانا مفتی قیسر رضا تشریف فرما ہے علماء اکرام کا ایک بڑا مضبوط ذمہ دار طبقہ موجود ہے اب آنکھیں کھول کے سنیں گے تو کچھ تقریر سن بھی لیں گے کچھ تقریر کا حصہ دیکھ بھی لیں گے توجہ چاہو ایک ہے خبر ایک ہے خبر ایک ہے مخبیر تو بجھو چاہو جب بلا لیے ہیں ہل چل تو کچھ لے لو ایک ہے خبر ایک ہے مخبیر مان لیجئے ربیو لول شریف کا چاند دکھا آسنسول میں ہے یہ خبر ہے یہ یہ خبر ہے شہادت نہیں ہے یہ خبر ہے شہادت نہیں ہے خبریں جھوٹی بھی ہوتی ہیں اب اس کو یہیں روک لو اسلام خبروں پہ نہیں آیا ہے بولو گے تو بول دوں گا بولو گے تو بول دوں گا اسلام میرا معبود خبروں کی بنیاد پہ نہیں پہچانا گیا خبروں کی بنیاد پہ میرا معبود نہیں پہچانا گیا میرا معبود خبروں کی بنیاد پہ نہیں نتیجہ لاؤں گا ایک ہے خبر ایک ہے مخبر ایک ہے خبر ایک ہے مخبر خبر ہے آسنسول میں چاند ہوا مخبر نے خبر دی مفتی قیسر کو چاند ہو گیا انہوں نے کہا کئی سے مان لوں بول یار بول بول کیا کہا پلیز تھوڑا کم کرو کئی سے مان لوں کامے صداروں مسجد کا کار رہو سگریٹیوں کمیٹی کا کوئی بات نہیں ماننے کا ایک میعار ہے اس میعار پر اتروں گے تم مانوں گا پلیز بیٹے جلدی بیٹھ جاؤ ہاں ڈسٹرپ مت کرو دیکھو تقریر میرے پاس رٹی نہیں ہوتی ہے بلیابی سے تقریر کرانی پڑتی ہے دل لگائیں تو بول دوں بول دوں تو آپ بھی بول دوں مخبر کا میعار دیکھا جائے گا یہ صادق ہے کی نہیں یہ امین ہے کی نہیں یہ حیادار ہے کی نہیں کازیب تو نہیں کازیب تو نہیں فراڈ تو نہیں بے دین تو نہیں غاسب تو نہیں کئی سے مانے ایک میعار ہے ایک کریٹریہ ہے اب ذہن کو یہیں روکو ایک ہے مخبر ایک ہے خبر جب کوئی نہ تھا بول یار بول توجہ چاہو ہل چل گئی جب کوئی نہ تھا جب کچھ نہ تھا جب کسی کا نہ تھا جب کہیں نہ تھا تو کون تھا کون تھا یہ بھی نہیں پتا ہے تو ڈر کے کیوں بول دے ہو کون تھا کون تھا کون تھا کون تھا توجہ چاہوں میرا خدا انیک نہیں ایک توجہ چاہوں میرا خدا انیک نہیں ایک بھارت میں ایک سجن نے کہا کہ ان کے یہاں 33 کر اور مابود ہیں کتنا میں نے کہ یار ایک مرتبہ اس کی لسٹ دے دو ہم کو بھلے یہ ہی تو نہیں ہے میں نے کہ ہوتے تب نہ لسٹ ہوتی ہوتے میرا تو سیری فیک ہے کب بولو گے توجہ چاہوں مخبر خبر وہ ایک ہے وہدہ لا شریک ہے بے مثل ہے بے نظیر ہے صفت یہ کے رحیم ہے صفت یہ کہ کریم ہے وہ ستار بھی ہے وہ غفار بھی ہے وہ رزاق بھی ہے وہ رحیم بھی ہے وہ رعوف بھی ہے وہ گھنی بھی ہے وہ مالک بھی ہے وہ غالق بھی ہے توجہ چاہوں جب کوئی نہ تھا جب کچھ نہ تھا تو اسی رب نے اسی رب نے کب جب مٹی نہ تھی جب پانی نہ تھا جب ہوا نہ تھے جب چاندو سورج نہ تھے کچھ نہ تھا صرف رب اس رب نے اپنے نور سے کس سے مٹی سے نہیں یہ تو تھی ہی نہیں کب بلیابی کہتا عقل کے ٹور سعودیہ کے زکاة کھورو جب مٹی بنی ہی نہیں تھی تو محبوب میں مٹی لگی کہاں سے سنوگے تو موڈ بنالو بولو اس رب نے اپنے نور سے ایک نور بنائی ہی ہلچل صاحب کیا بنائی نور سے نور نور سے نور نور سے نور نور سے نور اب بلیابی کہتا ہے کوئی مائی کلال مصبر جو پانی پر پانی سے تصویر بنا دے توجہ چاہوں دنیا کا کوئی بڑا آٹیس چھو پانی پر پانی سے تصویر نہیں بنا سکتا لیکن وہ میرا رب ہے اپنے نور سے ایک نور بنایا توجہ چاہوں اپنے نور سے نور بنایا اے مولا تُو نے جی سے اپنے نور سے بنایا وہ ہیں کون کہ ہم محبوب ہیں توجہ چاہوں کیا کہا زور سے کیا کہا مولان عظمت یہ کہ یہ محبوب ہیں تیرے اے رب ان کا مرتبہ کیا ہے کہا نبوت منصب نبوت بنایا محبوب اے لائن کا نام کیا ہے احمد مولا رکھا کہاں ہے قرب میں توجہ چاہوں کہاں جب رب نے محبوب بنا دیا کا تو زمین تو بھی بن جا آسما آسمان تو بھی بن جا بھی بن سب بن سب بن گئے مخبر خبر مخبر خبر مخبر خبر زمین بن گئی بولنے لگے میرا بنانے والا کوئی ہے میرا بنانے والا کوئی ہے نکلتا ہوا سورج بولے میرا خالق کوئی ہے آسمان کا چاند بولے مجھے وجود بکشنے والا کوئی ہے ہے یہ خبر ہے کہ وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ رازق ہے وہ رحیم ہے وہ کریم ہے یہ خبر ہے کیا ہے خبر ہے زمین کا ہے خالق ہے آسمان کا ہے خالق ہے چاند و سورج کا ہے خالق ہے اللہ کی ویدانیت کا پہلا مخبر توجہ چاہوں اللہ کی ویدانیت کا پہلا مخبر مکہ میں نہیں آیا مدینے میں نہیں آیا شام میں نہیں آیا روم میں نہیں آیا بھارت کے ایمان والوں کے بیٹوں سے حب البطنی کے ثبوت مانگنے والوں ہمیں بھارت کی مٹی سے تیرہ پیار سری فس لیے کہ تجھے ستہ چاہیے تجھے حکومت چاہیے تجھے بھوٹ چاہیے تجھے فیکٹری چاہیے تجھے کاروبار چاہیے لیکن سن بلیابی ڈنکے کی چوٹ پہ کہی تا بھارت کا مسلمان بھارت کی مٹی سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ اس کے باپ کی ہڈیاں گڑی ہیں اس کے دادا کا مزار پڑا ہے یہاں مسجدوں کی تعمیر ہے اس لیے محبت نہیں کرتا اما اللہ کی بیدانیت کا پہلا مخبیر مکہ میں نہیں آدم کی شکل میں بھارت میں آیا ہے زور سے لگا دو زور سے لگا دو زور سے لگا دو زور سے اللہ کی بیدانیت کا پہلا مخبیر بھارت میں کب بولو گے اوے زور سے زور سے اب اہل علم کی توجہ چاہوں میرے آقا کریم نے یوں ہی نہیں کہا کہ بھارت سے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے زور سے زور سے تب بلیابی کہتا سنو کسی کے دھارمک پسٹکوں میں ہند نہیں لکھا ہے لیکن ہند بننے سے پہلے میرے نبی نے ہند کا نام لے لیا ہے تب بلیابی کہتا ہم اس نبی کے عاشق ہیں ہم اس رسول کے عاشق ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کا سر تو دے سکتے ہیں نبی کی عزت کبھی نہیں دیں گے اور بلیابی تو ببا آگے دو حل کہتا اگر نبی کا دیا ہوا اسلام فوجیوں کا ہوتا تو مکہ سے باہر نہ نکلتا مدینے سے آگے نہ بڑھتا عرب کی وادیوں میں عرب کی وادیوں کو عبور نہ کر پاتا اگر یہ فوجیوں کا مذہب ہوتا تو بدر میں دم توڑ دیا ہوتا اوہد میں ختم ہو گیا ہوتا ارے یہ تو عاشقوں کا مذہب ہیں اور جب عاشق اترتا ہے تو جسم دیکھ کر نہیں اترتا محبوب کی صورت دیکھ کے اترتا سردار قیامت اقا قیامت مولا قیامت سم مل کر مولا ست چونکے مولا سردار قیامت حضور قیامت سارت تکبھی کعبہ ہے یقین مکہ میں حلچل صاحب مفتی صاحب جس کی بنیاد فرشتوں نے ڈالی بھیلا سبحہ ڈالی لیکن اس کا تواف کرنے والا انسانوں کی عبادی سے جو پہلا مسافر گیا ہے وہ مکہ سے نہیں ہے بھارت سے بھارت سے توجہ چاہوں اسی لئے بستر وہ باندھے جو اتیاس میں نہیں ہے توجہ چاہوں بستر وہ باندھے لیکن آدم کہنے میں لاج لگتا تو ان کی بدھی جی بھی منڈلی نے سوچا کہ آدم کی کاٹ کیا نکالے تو نکال کے لائے آدھی کال سنسکرت کے لفظ ہے کیا کہا ایک صاحب مجھ سے اُلچ پڑے کی یہ تو آدھی کال سے ہے میں نے کہا آدھی کا استعمال تو میرے ہاں ہوتا ہے اس کی تاثیر آپ کیسے سمجھ گیا ہے اس لئے کی آدھی کی جو جگہ ہے وہ آپ کے ہاں ہائی نہیں ہے نہیں پہنچ پایا ہے اس لئے کی آلو مہراج کے ساتھ آدھی جانے کو تیار نہیں لو کی کوہڑا پرول کے ساتھ اس کی کوئی ضرورت نہیں ڈال میں یہ جانے سے شرم آئے بھرتا کے قریب تو گلتی سے نہ پھٹکے تب تو اس کی جگہ دو ہی بچی اب میں تو نہیں بولوں گا مخبیر خبر جب رب نے اپنے محبوب کو بنا دیا بولو 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 تو اپنے ایک اللہ ہونے کا مخبیر آدم کو بنایا یہ کون ہے آدم یہ کون ہے آدم تو جواب ملے گا مٹی پانی آگ ہوا سے بنے ہوئے وجود کا نام ہے آدم توجہ چاہوں جب وجود آدم تیار ہو گیا اب اس کو یہی روک لیجیے مان لیجیے جسم کمپلیٹ ہو ہاتھ بھی ہو پیر بھی ہو آنکھیں بھی ہو سر بھی ہو کان بھی ہو ناک بھی ہو زبان بھی ہو انگلیاں بھی ہو آنٹ بھی ہو ہاٹ بھی ہو کٹنی بھی ہو سب ہو روح نہ ہو بوڈی کا حصہ کوئی کام کرے گا کیوں اما یار سب تو ہائی ہے ایک ہی تو نہیں بول دے یار بول دے بول سب تو ہائی ہے ایک ہی تو نہیں ہے ایک کو چھوڑ کر اتنے سے کام چلا پیر بول پڑا قیامت ممکن ہے میرا ہلنا ممکن نہیں ہے تب بلیابی کہتا جسم میں سب ہو روح نہ ہو تو جسم کسی کام کے نہیں عبادتوں میں فرض بھی ہو واجب بھی ہو سنتیں بھی ہو توافع کعبہ بھی ہو چاست بھی ہو اسراک بھی ہو ترابی بھی ہو ایدین بھی ہو سب ہو اور رب کا محبوب نہ ہو تو جس طرح روح کے بغیر جسم کسی کام کے نہیں اسی طرح حضور کے بغیر کائنات کسی کام کے نہیں اب ذہن کو یہیں روک لو کاش میری تقریر حلچل صاحب بارہ وجہ کرا دیے ہوتے ہیں اگلے سال اگلے سال یہ تو ممکن نہیں ہے اب اگلے سال کسی اور کو ذہن قریب رکھئے گا مخبر خبر مخبر خبر اللہ کی ویدانیت کی خبر زمین نے بھی دی آسمان نے بھی دی چاند و سورج نے بھی دی شمش و قمر نے بھی دی ہواوں نے بھی دی خلاووں نے بھی دی پانی نے بھی دیا سب نے دے دی کہ بنانے والا خالق ہے ہے خبر آتے رہی ہر شئے سے خبر ہر حصے سے خبر ہر چیز سے خبر اقل حیران نکلتا ہے روز سورج جاتا کہاں آئے توجہ چاہتا اب بلیابی کہتا چندریان تھیری پر جانے والوں توجہ چاہوں توجہ چاہوں توجہ چاہوں توجہ چاہوں ارے بول یار بول 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 چندریان تھیری پر جانے والوں تم گئے کہاں اترے نہیں اترے سب نہیں جانتا اور جا کر کے وہاں سے کہو کہ میں نے کمال کر دیا ارے یا 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 پیچھے چودہ سو برس پہلے پیچھے آ جس چندریان پہ تو ساری ٹیکنالوگی لگانے کے بعد سفر کیا اللہ کی ویدانیت کا مخبر مخبر آخر مخبر اول اس کا محبوب جب مکہ میں آیا تو اسی آسمان کے چاند کو دو ٹکڑے کر کے بتا دیا دیکھ دیکھ اب ذہن کو یہی روک لینا مخبر خبر مخبر آگے سیدنا آدم علیہ السلاة و تسلیم آبادیاں بڑھتے گئی لوگ بڑھتے گئے انسانی وجود پھیلتے گیا جب انسانی وجود پھیل گیا مفتی صاحب تب آدم علیہ نبی آنا علیہ السلاة و تسلیم نے کیا کہا اے لوگو یہ چاند دیکھو یہ سورج دیکھو یہ زمین دیکھو یہ پہاڑ دیکھو یہ فسلے دیکھو یہ ہوا دیکھو یہ اپنا وجود دیکھو یہ اپنی آنکھیں دیکھو اپنا سرابہ دیکھو سب کا خالق ایک سب کا خالق ایک وہدہو لا شریک ہے بے مثل و بے نظیر ہے اس لئے پڑھ لو لا الہ الا اللہ آدنی تو آدنی ہے اتنی جلدی کئی سے مان لے گا انسان تو انسان ہے اتنی جلدی کئی سے ایکسیپٹ کر لے گا جب آدم علیہ نبیان علیہ السلاة و تسلیم نے اللہ کی ایک وہدانیت کی بات کہی تو لوگوں نے آدم سے پوچھا اے آدم جس اللہ کے ایک ہونے کی بات کرتے ہو کیا اس اللہ کو دیکھے بھی ہو کاش یہ گفتگو کہیں اور میں کیا ہو ان کے بولنے کا کیا فرقہ اوپر ہی سر سے گزر رہا دیکھے بھی ہو تب بلیابی کہتا ارے وہ میرا معبود ہے میرا معبود ایمان والوں کا معبود بندوں کی روٹیوں کا محتاج نہیں ہوتا وہ کسی اور کا خدا ہوگا جو بندوں کے لڈو پانی کا محتاج ہوگا میرا خدا کھاتا نہیں کھلاتا ہے میرا خدا پیدا ہوتا نہیں پیدا فرماتا ہے پیدا ہوتا نہیں پیدا فرماتا ہے جب قوم نے پوچھا اے آدم بول تو رہے ہو لیکن کیسے مان لوں دیکھے بھی ہو تو آدم علیہ نبیانہ علیہ السلام تو تسلیم نے کیا کہا دیکھا تو نہیں ہوں لیکن میں اس کا خلیفہ ہوں لکہ میرا صفیب اللہ ہے کہا بات تو ٹھیک ہے لیکن دیکھے نہیں ہو تبجھو چاہوں بات تو ٹھیک ہے لیکن اب ذرا سے یہیں روک لو مان لوں مان لوں اتنے بڑے مجمے میں کوئی نہ کوئی تو بیمار پڑھتا ہوگا ڈاکٹر کے ہاں جاتا ہوگا ڈاکٹر بول دے پیٹ میں سٹون ہے پیت میں کنسر ہے بلڈ میں شوگر ہے ایمان سے بولو انسان مان لیتا کہ نہیں دیکھے ہو دیکھے ہو دیکھے ہو ڈاکٹر کے کہے سے بیماری مان لے ڈاکٹر کے کہے سے اور ایک لاکھ تئیس آزار جتنے نبی آئے سارے نبیوں نے یہی تو کہا روبوں مت آنے والے ہیں گھبراؤ مت آنے والے ہیں پریشان مت ہو آنے والے ہیں بیٹیوں مت زیادہ چیخو ظالم کا پنجہ توڑنے والے رحمت اللی لالمین آنے والے ہیں اے خانے کعبہ مایوس مت ہو تین سو ساٹھ یمراج سے آزادی دلانے والے پیمبر آنے والے ہیں توجہ چاہو دن لگا لیں وہ تھوڑی دیر کی گفتگو ہے وہ ایک ہے حلچل صاحب مفتی صاحب نکتہ تو آب آرہا نکتہ تو آب آرہا اب تک تو تمہیدی گفتگو تھی اصل پوائنٹ تو آب آرہا کیا کہا لا الہ الا اللہ آدم صفیب اللہ لیکن آدم خود ہی پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ توجہ چاہو گویا امت پڑھے گی کچھ اور زور سے زور سے زور سے امت پڑھے گی کچھ اور اور اللہ کی بیدانیت کی خبر دینے والا نبی پڑھے گا کچھ اور اے آدم تیری تیری امات تجھے نبی مانے اور تُو میرے محبوب کو نبی مان لے سب آئے ہیں آدم بھی آگئے عیسیٰ بھی آگئے موسیٰ بھی آگئے یعقوب بھی آگئے سیس بھی آگئے دریس بھی آگئے زکریہ بھی آگئے سالے بھی آگئے لوت بھی آگئے سب آئے ہیں انسانی آبادی بس گئی کعبے کا وجود ہو گیا گاؤں کھیڑوں میں لا الہ الا اللہ کی صدائیں گوجنے لگی توجہ چھو اسی انسانی آبادی کی بیچ میں مکہ کی وادی میں کوئی ایک عورت اپنی مری ہوئی اولاد کو لے کر آواز دے رہی ہے خاندان کا میرا تنہا چراغ تھا بجھ گیا ایک ہی اولاد تھی ساتھ چھوڑ دی میرے خاندان کا دیا بجھ گیا ہے کوئی زمین پر مسیح ہو جو اس مری ہوئی زندگی میں حیات کی روشنی ڈال دے یہ صدا پہنچ گئی سیدنا عیسی روح اللہ تک جیسے ہی سیدنا عیسی روح اللہ تک خبر پہنچی قریب آئے قریب آئے زور سے زور سے اوہ محبت سے مری ہوئی لاش دیکھا بچھی ہوئی ماتم دیکھا مری ہوئی لاش کو ٹھوکر ماری زندگی لوٹ آئی یہ جو عجوبہ دیکھا ہے لوگوں نے کہ جس کی دھڑکنیں رک گئی ہوں آنکھیں پتھر آ گئی ہوں مات ڈکلیر ہو چکی ہو یہ کون ہیں جو مری لاش میں زندگی کی رمک چھوڑ رہے ہیں لوگوں نے پکڑ لیا اب پکڑ کر لوگ کہنے لگے سچ بتائیے سچ بتائیے کہیں آپ وہی نبی تو نہیں ہیں کہیں آپ وہی نبی تو نہیں ہیں جن کے آنے کی خبر بہتوں نے دیا سیدنا عیسیٰ روح اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں میں وہ نہیں ہوں میں بھی خبر ہی دینے آیا ہوں وہ آنے والے ہیں یہ بھی چلے گئے یہ بھی چلے گئے وقت کا نمرود وقت کا اقتدار کے نشے میں پاگل جیسے بھارت میں آج ہے جیسے بھارت میں بھلی آبی کہتا یہ بھارت ہے بھارات اس مٹھی کا اس مٹھی کا اس وطن کا اس ملک کا نام میرے پیمبر نے زبان نبوت سے لیا ہے تمجھو چاہوں واہلے اسٹیج کی ڈروں مات چھاتی ٹھوک کر ڈیویٹ کرو پلیز چھوڑ دو بیٹھو ارے لگنے دی یار تمجھو چاہوں کیا بول رہا تھا چھاتی ٹھوک کر ڈیویٹ کرو سن کا ہوا حکمرہ ہے یہ بھارت ہے بھارت ہند کا نام زبان نبوت سے آیا ہے ارے بول یار بول بول بھارت کی مٹھی گواہ ہے بھارت کی بھومی گواہ ہے ستہ کے نسے میں چوب جب پریتھوی راک چوہان کی کھوپڑی پلٹ گئی تو ٹھیک کرنے کے لیے میرا مہین الدین آ گیا تھا اور اسی بھارت میں جب مولویگو کی کھوپڑی پلٹ گئی تھی تو دروس کرنے کے لیے میرا امام احمد رضا آ گیا تھا اور عشق کا انام دیکھنا ہو عشق رسول کی خیرات ملنی دیکھنی ہو تو ترکی میں مت دیکھ مصر میں مت دیکھ بجابی میں مت دیکھ دوبائی میں مت دیکھ کوئیت میں نہ دیکھ عشق رسول ملک کی شوقت کے لیے مصطفیٰ کی نفات کے لیے کتابیں لکھی مناظرہ کی گا بحث کی گا دیکھ اور حق کا کے بتا دیا دیکھ کنجی ہے لیکن نبی والا نہیں ہے بتایا میرے رضا نے عشق کا انام دیکھ اسی کعبے کے جب غسل کی باری آئے اسی کعبے کے جب غسل کی باری آئے تو عرب کے شاہوں کا انتخاب نہ ہوا امام احمد رضا کے لخت جگر تاجو شریعہ کا انتخاب ہو آپ مجھے چینے کے جہاڑ پہ منچڑا توجہ چھو زور سے زور سے عیسیٰ روح اللہ بھی چلے گئے وقت کے نمرود کے دماغ پر ستہ کا نشہ سوار تھا خدا ہی دعویٰ کر بیٹھا اور بولتا تھا میں جیسے چاہوں مار دوں میں جیسے چاہوں جلا دوں تو نمرود نے بھی ایک بدھی جیویوں کی منڈلی بنائی تھی پڑھے لکھے کہلانے والوں کی ہلچل صاحب بدھی جیویوں کے شش منڈل سے اس نے پوچھا کہ اب تو چاروں طرف صرف میں ہی میں ہوں میرا تختہ پلٹنے والا کوئی نہیں اسی بیچ میں اسی بدھی جیویوں کی انٹیلیکچول کے دانشوروں کی ٹیم سے ایک کھڑا ہوا بولا ماف کرنا ستاروں کی چال بتا رہی ہے کہ تیرا تختہ پلٹنے والا آ گیا ہے تیرا تختہ پلٹنے والا زور سے زور سے زور سے تختہ پلٹنے والا آ گیا بول پڑا نمرود کے قتل کرا دوں گا کہا تجھ سے نہیں ہوگا مروا دوں گا کہا تیری عوقات نہیں کہ اس کی گردن تک پہنچ سکے کہا جی سبادی میں ہوگا پھکوا دوں گا کہا وہ بچا لے گا کہا جی شہر میں ہوگا اس شہر کو اپنے ملک سے کٹ کے نکال دوں گا کہا وہ وہیں رہ کر تیرے ملک پر قبضہ کر لے گا توجہ چاہو آسار دکھنے لگے علامتیں دکھنے لگے آسار دکھنے لگے علامتیں دکھنے لگے ستہ بیچائن ہونے لگے ستہ بیچائن ہونے لگے اقتدار کی حویلی میں اب لوگ راتوں رات جگنے لگے زور سے زور سے زور بیچائنیاں بڑھنے لگی جب تک نشانی کھل کے آگے سن کا ہوا حکمرہ بول پڑھائے ابراہیم آ تو گئے ہو کچھ بولنا مک خلیل اللہ نے مسکور آکے کہا تُو مجھے چھپ کر آئے گا تُو مجھے چھپ کر آئے گا سبھال سکتے ہو تو سبھال لو سو پیج کی کتاب میں تجھ کو دو جملے میں دیکھے جا رہا ہوں سبھال سکتے ہو سبھال لو سبھال سکتے ہو لیکن میرا بھارت بھی کیا مہان ہے صاحب جو ماتھا کا چول نہ سبھال سکا وہ یوپی سبھال رہا ہے اور جو بیوی سبھال نہ سکا وہ بھارت سبھال رہا ہے اور بلیابی کو دکھاتا ڈر پجڑے کا ارے کائروں چوب ہیں بجدل نہیں ہے چوب ہیں بجدل نہیں ہے تاریخ کا حصہ تو یہی ہے کہ ہم نے بھارت بنایا ہے بگاڑا نہیں ہے جب ہم تھے تو افغانستان سے لے کر بنگلہ دیش تک تھا بول یار صحیح ہے کہ غلط لیکن جس کو پرشاد کھانے کی عادت ہو بانٹے گیا وقت پلٹے گا بول دو بول دو وقت پلٹے گا لیکن میں نہیں آیا ہوں میرے لوگ نہیں آئے ہیں شراب وہی ہے شیشی بدلی جا رہی ہے زہر وہی ہے لیبل بدلہ جا رہا ہے اور ادارہ شریعہ کی تحریک بیداری میں پوسٹ ماتم کے لیے قادری نشتر لے کے بلیابی تیار ہے چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا نہیں سب تک سے کے نشے میں چور بول پڑا خلیل بولو گے تو آگ میں ڈال دوں گا خلیل اللہ نے مسکرا کر کہا بے وقوف تم ارے وہ خلیل کیسا جو موت سے ڈر جائے توجہ چاہو دوستی دوستی قربانی مانگتی ہے دوستی قربانی مانگتی ہے اور رب نے مجھے خلیل اللہ کہا ہے اللہ پہ دوست بنایا ہے تو اپنے رب کے لیے خلیل کچھ بھی کر سکتا ہے آگ سلگا دی گئی سلگا دی گئی سولے بھڑکنے لگے آئے 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 توجہ چاہو دل لگاؤ تو ایک ایسی کھڑکی دکھانا چاہتا ہوں جہاں بہت سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا نمرود نے جواب جلا دی تو میڈک میڈک سوچ سکتے ہو آسمان سے چھوٹی ہی بھی لپتیں آگ کی اور اسے بجھانے کے لیے ایک میڈک اپنے موہ میں ایک کترہ پانی لے کے کودے جا رہا زور سے بول یار زور سے کسی نے پوچھ دیا آرہ اتنے لہکتی آگ کی صحت پر تیرے ایک بود پانی کا کیا سار واقعہ سنانا مقصد نہیں آنک کی پٹی ہٹانا مقصد ہے یہ میڈک ہے آدمی نہیں ہے گویا میڈک کو بھی پتا ہے کہ خلیل کے لیے آگ جلیے بجھاؤ تاکہ خلیل کے وفاداروں میں نام لکھ دیا جائے اب ذرا اندازہ کرو جب میڈک آگ بجھا کر کے خلیل اللہ کے وفاداروں میں نام لکھاوے اور ابھی تک یہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ نبی زندہ ہیں کہ نہیں مازاللہ لاسٹ حصہ آگ کے شولے بھڑک گئے مجمع لگ گیا عمر پڑا ہے انسانی سہلا آپ دیکھنے کے لیے ڈالے جائیں گے خلیل اللہ آگ کی فطرت یہ ہے کہ کوئی بھی سلامت نہ لوٹے دیکھا جائے یہ کیسے خلیل ہیں یہ کیسے خلیل ہیں ہائیں بھی کہ نہیں ہیں یہ کیسے خلیل ہیں لہکتی لہکتی ہوئے شولوں کے بیچ جب خلیل اللہ کو ڈالا گیا تو شولوں کو چیرتے ہوئے اللہ کا خلیل مسکراتے ہوئے باہر نکلا آئے خلیل اللہ کو مسکراتے باہر نکلتا دیکھ کر کھڑا پورا حجوم پکڑ لیا اور پکڑ کر کہنے لگے سچ بولیے گا کہیں آپ وہی نبی تو نہیں ہیں جن کے آنے کی خبر اوروں نے دیا تھا سیدنا خلیل اللہ بول پڑے نہیں نہیں میں وہ نہیں ہوں ارے میں تو خبر دینے آیا ہوں وہ آنے والے ہیں یہ بھی چلے گئے یہ بھی چلے گئے پڑا ہے قہد پورے عرب میں دور دور تک پانی نہیں ہے بچے بوڑھے جوان جانور سب پانی پانی چلا رہے سب کو پانی چاہیے آواز نکل کر آتی آبادیوں سے ہے کوئی جو پیاسی مخلوق کو پانی دے دے گزرنے والا کوئی اور نہیں کلیم اللہ ہیں ہاتھ میں لاتھی ہے کیا ہے ڈریل مشین نہیں ہے توجہ چاہوں ایک جملہ دے رہا ہوں آپ کو جن کو انہوں نے معبود مان لیا توجہ چاہو جن کو انہوں نے معبود مان لیا آج تک پسینہ تو نہ نکل سکا لیکن باہر خلی باہر کلی مارا لاتھی پتھر کے کلیجے پر میٹھے پانی کا چشمہ اُبل پڑا توجہ چاہوں توجہ چاہوں جب اُبلتا ہوا پانی دیکھا ہے لوگوں نے تو پکڑ لیا اب پکڑ کر کہنے لگے کہیں آپ وہی نبی تو نہیں ہیں جن کے آنے کی خبر بہتوں نے دی سیدنا موسیٰ کلم اللہ بول پڑے نہیں نہیں کہا کہ ارے آپ نے لاتھی مار کے پانی نکال دی کہا میں مخبیر ہوں جن کی خبر دینے آیا ہوں ان کی سانگ تو یہ ہوگی کہ وہ خبر دینے آیا ہوں وہ آنے والے یہ بھی چلے گئے یہ بھی چلے گئے ذہن قریب کرنا ذہن قریب کرنا کسی 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 ہوسن کا بجا ڈنگ کا مصر میں ہوا ہنگاما ایسا حسین تو دھرتی پر دکھا نہیں مفتی صاحب یہاں میں روک کر کہ ایک عبارت پڑھوں گا عبارت پڑھ رہا ہوں تقریر نہیں کر رہا ہوں جب بجا ہے حسن یوسف کا ڈنگ کا اچھا حلچل صاحب آپ کے گھر ابھی بہو آئی ہے کی نہیں انشاء اللہ آجائے یہ کون سا علاقہ ہے یہ جلوہ پڑھا ہے کھردہ جلوہ پڑھا کھردہ جلوہ پڑھا اچھا ایک بات بتاؤ اس علاقے میں کسی کے گھر نئی بہو آتی ہے تو محلے کی رشتداروں کی عورتیں بہو دیکھنے جاتی ہیں کی نہیں اچھا کسی کی بہو دیکھنے کوئی عورت چھوری لے کے گئی ہے اور غلطی سے کوئی عورت چھوری لے کے جائے کسی کی بہو دیکھ نے تو دولہن کی ساس بولی چھوری لے کے آئی تھی تو بہو دکھا دو پتہ نہیں کیا کرے توجہ چاہو مچہ ہنگامہ حسن یوسف کا بول دے یار زور سے زور سے توجہ چاہو مصر کی عورتوں نے گھیر لیا زلیخہ کو اے زلیخہ سنیں سنائے تیرا یوسف بہت خوبصورت کہا بہت مت لگا ویسا خوبصورت دھرتی پر پیدے نہیں ہوا کہا دکھاؤگی کہا جا لیکن خالی ہاتھ مت آنا چھوری لے کے آنا بول یار بول یار بول یار توجہ چاہو چھوری لیمن لے کے آنا ہم میں سوچ تیرا او زلیخہ دیکھنا تو آنکھوں کو تھا چھوری اور لیمن کی کیا ضرورات تو زلیخہ کا جواب ہوگا نا اقلو یوسف مطن نہیں ہے حسن کے حسن کے مطن تو مصطفی ہے حاشیہ ہے یوسف توجہ چاہو حاشیہ ہے یوسف مطن تو مصطفی ہے اصل بارت تو محبوب ہے یہ تو حاشیہ ہے حاشیہ آگئی عورتیں آنکھیں جمع ہیں سر کٹھا ہیں حسن پردے میں حسن اب یہ ہی رکھ کہ مفتی صاحب حضرت روز پیدا ہوتے ہیں آلہ حضرت کبھی کبھی پیدا ہوتا توجہ چاہو توجہ چاہو حسن پردے میں دیکھنے والی آنکھیں باہر ہیں واہرے میری رضا بلی ہاری جاؤں تیرے اٹھا دو پردہ توجہ چاہو کیا کہا ارے بول یار بول کیا کہا اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ کہ نور باری ہجاب میں ہے توجہ چاہو کیا کہا توجہ چاہو توجہ چاہو توجہ محبوب بنگایا کسے نہیں ہجاب میں نور باری نبیوں کا نبی نہیں کا رسولوں کا امام نہیں کا پیغمبروں کا مقتدہ نہیں کا وجہ وجود کائنات نہیں کا دعائے قبولیت سبب آدم نہیں کا یوسف کے حسن کی سبب نہیں کا یونوس کے شکم ماہی سے ملنے کا وسیلہ نہیں کا کیا کہا نور باری آئے 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 بول دو نور باری ہجاب میں ہے نظریں کٹھا حسن پردے میں اعلان ہوتا ہے دلوں کو تھام لو نظروں کو سبھال لو چاکو سیدھی کرو لیمن کے کلیجے پر رکھ دو حسن آم ہونے کو ہے پردہ خسکا ہے نگاہیں ٹکی ہیں پردہ خسکا ہے حسن یوسف پہ نگاہیں ٹکی ہیں اب بلیابی کہتا پڑھے لکھے ہو تو کیوں نہیں کہتے کہ ڈاکٹر اقبال بھی برائل بھی تھے توجہ چاہوں اس لیے کہ ڈاکٹر اقبال نے اسی کو تو دیکھ کر کہا خسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زناح یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عراب جیسے ہی دیکھا ہے گھیر لیا مصر والوں نے گھیر لیا اور سب کہنے لگے کہیں آپ وہی تو نہیں ہیں آئے آئے کب بولوگے کب بولوگے آرے رنگ میں بول دو بول دو کہیں آپ وہی ابھی تو نہیں ہیں سگیدنا یوسف بول پڑے نہیں نہیں میں وہ نہیں ہوں آرے میں تو مخبیر ہوں بتانے آیا ہوں وہ آئے آئے وہ وہ آئے ہل چل بھئی وہ یہ بھی چلے گئے یہ بھی چلے گئے لیکن نچانک مکہ کا کعبہ جھوم رہا ہوا اے مست پرندے مچل رہے نسیم سہر سب کو گد 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 کر جگ رہی اٹھو 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 ارے بول یار بول 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 نسیم سہر گد 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 کر اٹھا رہی اٹھو 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 چانت مسکرا کر جھانک رہا مکہ کی طرف سورج متمنی ہے نکلنے کا اچانک کعبہ مستی میں مستی میں عالم تصبر میں میں نے ارز کی اوہ کعبہ آج اتنا اچھل کیوں رہا مستی میں اتنا مست کیوں ہے کعبہ بول پڑا خانے کعبہ مجھے مت دیکھ میری گود میں دیکھ گود میں میں نے کہا پتھر کی گود میں پتھر ہی تو ہے جملہ پتھر کی گود میں پتھر ہی تو ہے بول پڑا کعبہ اکلوں سے پتھر ہٹا کے دیکھ اکلوں سے پتھر ہٹا کے دیکھ دیکھا تو تین سو ساٹھ یمراج لوگ جو برسوں سے قبضہ کیے تھے سب کعبے کی گود میں آدھے مہ گیرے پڑے ہیں میں نے کہا کہ مہ 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 جی نہ بلڈوز آیا نہ ہتھاوڑا چلا نہ بھوکم پایا نہ زل زل ہوا آپ کئی سے اُلٹ پلٹ گئے تو کعبے کی گود کے گیرے ہوئے پتھر بول پڑے حی رت تھے تیرے آدمی ہونے پار ارے بول لو بول توجہ چاہو کیا کہا حیرت تیرے آدمی ہونے پار ارے میں پتھر ہو کر جان گیا کہ نبیوں کا نبی آ گیا ہے میں پتھر ہو کر جان گیا کہ نبیوں کا نبی خاتم پیغمبرہ نور مجسم جان مسیح جان مسیح رحمت عالم ساف محشر امت کے داتا غریبوں کے مابا یتیموں کے ملجا آ گیا ہے اب اگر بارہ ربیو لول کو کوئی آپ سے لڑے تو جھگڑا مت کرنا سمجھ لے نا کہ یہ ابھی اسی عرب کے مکہ میں ہے کلمہ پایا پھر بھی نہیں جانا نماز پایا پھر بھی نہیں جانا قرآن پایا پھر بھی نہیں جانا لیکن افسوس غیروں سے نہیں نوجوان و بلیاوی کو شکایت تجھ سے اس موبائل کے ڈبے نے میری اولادوں کی روح کو قتل کیا ہے ذمہ دار آپ ہو معاف کرنا دنیا تیرے اولادوں کے وجود اور بوڈی سے خوف زدہ نہیں ہے رے دنیا تیری مسجدوں کے مناروں سے خوف زدہ نہیں ہے دنیا کو ڈر تو مصطفیٰ کے غلاموں سے لگتا ہے آج پوری دنیا ریسرچ کر رہی ہے کہ جسی سلام کو مصطفیٰ نے مکہ سے شروع کیا ہر رکاوٹوں کے باوجود لوگ ایٹم بم لے کر گھیر کے رکھے کہ اسلام کو آنے نہیں دیں گے اسلام نے مسکور آ کر کہا تم پہرہ دیتے رہو میں تیری تیرے وائٹ ہاؤس کے اندر پہنچ چکا ہوں آج ریسرچ ہو رہا فلسطین پر بچے ان بارودوں سے کھیل رہے کھیل رہے میرے عزیز غیروں میں کہاں دم ہے غیروں میں دم نہیں ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہیں گے ہم آپ کا پیر پکڑ کے کہیں گے باپ دادا کی بنائی ہوئی وراست کو داغ دار مت کرو قبر میں مصطفی کو مہ دکھانا ہے حشر میں مصطفی کے رو برو جانا ہر آدمی اپنے حصے کا کام کر لے ہر آدمی اپنے حصے کا کام کر لے تو اسلام کا کوئی کام بچا نہیں رہے گا ہر آدمی اپنے حصے کا کام کر لے ما اولادوں کی صحیح پرورش کا کام کر لے باپ حلال روزی یک کٹھا کرنے کا کام کر لے بھائی اپنی بہنوں کی آبرو کی حفاظت کا کام کر لے عالم منصب امامت کا کام کر لے تو ماف کر نا آج بھی ان سوکھی ہوئی جھوریوں میں اتنی چمک زندہ آئے جس جس دن مصطفی کا غلام فیصلہ لے گا اس دن دھرتی ہی لے گی دھرتی ہی لے بیٹیوں کو بوش تم نے بنایا تم نے بیٹیاں رحمت تھی مقتل تک تم نے پہنچ آیا نہ جانے میرے کتنے علماء تقریر کر دھم توڑ دی ایک دن میں بھی مر جاؤ گا لیکن تم بھی نہیں بچو گے یاد رکھو ہم اپنے کلپ کے جوانوں سے کہیں گے جلسہ کرا کر کے آپ بہت بڑا کام نہیں کر رہے ہو اگر کلپ ہے تو پورے کلکتہ کا پورے خردہ کا ٹھیک ہ نہیں لے سکتے ہو لیکن میں کلپ کے جوانوں سے کہوں گا کی اپنے کلپ کو ایک پنچائیت کی شکل دو ہر گھر سے ایک نوجوان لو ہر وارڈ سے دس بیس نوجوان لو اور دو ستری پور رام تیع کرو میرے محلے میں کوئی خریدہ ہوا دولہ نہیں آئے گا میرے محلے میں کوئی کتنا بڑا بدقل باپ ہے زمین بیچ کر قرض لے کر نمک روٹی کھا کر پوری زندگی دو دو روپیہ جمع کیا بیٹی کے نکاح کے لیے رشتہ تے کیا تو فلیٹ دیکھا ٹائلز دیکھا مارول دیکھا اور اس ناکارہ دامات کے لیے قرض لے کر بائیک دیا نقدی دیا جہیز کا سمان دیا میں تجھ سے پوچھتا ہوں ایمان تُو اپنا کب مضبوط کرے گا تم سب دے دو تیری بیٹی سارا سازو سامان لے کر رخصت ہو کر جائے سسرال اور سسرال کی چوکھٹ پہ قدم رکھے تیرے دامات کو ہارٹ اٹیک آوے مر جائے کیا ٹی وی فیرج نقدی بائی کار کے ساتھ بھیجے ہو اس گھر میں تیری بیٹی کی زندگی بسر ہو جائے گی ارے بولو نا کیوں کیوں شوہر نہیں ہم آپ سے بینتی کر کہ کہیں آپ پرورش کے مالک رازق نہیں ہو آپ کی ذمہ داری پرورش کی ہے زندگی دینے کی نہیں ہے آپ نیک اور صالح پرورش کر دو اور خریدا ہوا داماد مطلع چھوڑ دو رب کی قدرت پر بیٹی کے مقدر پر غریب ہو لیکن ایمان والا ہو بول دے بول دے بول ایک ہی غربت کی روٹی میں بڑی برکت ہے بہت برکت اس لیے میری عزیز کلب کے نوجوانوں سے بزرگوں سے میں کہوں گا کہ ایک پنچائیت بناو اور اس پنچائیت کا فیصلہ یہی ہو کہ خریدا ہوا داماد نہیں آئے گا جس دن یہ کام شروع کر دو گے اور اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں اس مارٹ فون مت دو مت دو مت دو آج جھوڑ بولتے تیرے بیٹے جھوڑ بولتے جھوڑ بولتی کہ ہم مسلمان تھے اس لیے مجھ کو نوکری نہیں ملی جھوڑ ہلچل صاحب ایک دور تھا دو ہزار پانچ سے پہلے جب بلی آوی زلے کا زلہ گھوم جاتا تھا تو شاید دو ایک آفیسر مسلمان ملتا تھا مجھے فقر ہے کہ بلی آوی امپی رہائے ملسی رہا راجنیت میں ہے کھم ٹھوک کے حصہ لیتے ہیں حکومت چاہیں جس کے ساتھ چلے حصہ داری میں کمی نہیں ہونے دیں آج اللہ کا شکر ہے کہ جس تھانہ میں فون کرتا ہوں دی ام ہو ایس پی ہو تھانہ ہو بلوک ہو سی ہو کوئی نہ کوئی میرا ضرور نکلتا ہے اور جیسے ہی خبر جاتی ہے کہ بلیابی کا فون ہے ہمارے بچے کہتے حضرت سلام علیکم اس وقت بلیابی کی آنکھیں خوشیوں سے چھلکنے لگتی میں پوچھتا ہوں بابو حضرت آپ آواز اٹھاتے تھے نا ہم لوگ محنت کرتے تھے آپ اداری شریعہ میں بیٹھتے تھے کبھی کبھی ہم لوگوں کو بلاتے تھے ہم اپنے عزیز بچوں سے کہیں گے موبائل کا ڈبا لے کر اٹھا پر گلی میں چورہ پر اڈہ مت مارو اڈہ مت مارو گوگل سے ہسٹری نکالو اس ملک کی آزادی میں تیرے باپ دادا کی کیا قربانی رہی پرنٹ لے کے چورہ پر گٹا پکڑ کے بات کر عزیز بچا سکتے ہو تو بچا لو آپ چاہ جاؤگے نوجوان چاہ جائے گا تو کسی کی اوقات نہیں ہے جو میری بیٹیوں کی طرف نظر بد اٹھا سکے اس لیے انہی چند جملوں کے ساتھ صرف ربی لبل کا جلوس نکال دینے سے آشیق نبی نہیں ہو جاؤگے ہم نے ایک نعرہ دیا ہے اپنی ہم نے ایک نعرہ دیا ہے اور اس نعرے کو ہر 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 جلسے میں لگنا چاہئے وہ نعرہ کیا ہے جش نے آمد حضور بھی نہیں جش نے آمد سرکار بھی قائم کریں نماز بھی کیلئے کھڑا موسیقی موسیقی